السلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں جس پروڈکٹ کا میں ریویو لے کر آئی ہوں وہ ہے بچوں سے ریلیٹڈ جو کہ ہے ریواج یوکے کا کڈز سن بلوک ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ بچوں کے لئے سن بلوک ضروری ہے یا نہیں کہ اگر ہم نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں تو یہ ساری باتیں آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے تو میرے سے لاسٹ تک لازمی بنی رہیے گا تھینکس پور ووچنگ اچھا تو چلے ہم باقی بات اچھ سائٹ پر کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سن بلوک صرف بڑوں کے لئے ضروری ہے بچوں کے لئے ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ بچے ہیں تو وہ ان کی سکن پہ اتنا دھیان نہیں دیتے اور ان کو سن بلوک یوز نہیں کرواتے جبکہ مارکیٹ میں دیکھا جائے تو بہت سے ایسے سن بلوک ہیں جو سپیشلی کٹس کے لئے بنے ہیں اور ان کے پر لکھا وہ ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی میڈیکل سٹور پر جائیں یا اپنے کسی بھی ڈاکٹر سے پتہ کریں تو وہ آپ کو ضرور بچوں کے لئے سن بلوک لکھ دیں گے اور آپ اپنے بچوں کو سن بلوک ضروری یوز کروائیں یہ بالکل بھی غلط یہ بالکل آپ کی غلط سوچ ہے کہ بچوں کے لئے سن بلوک ضروری نہیں ہے تو کافی بار ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو بچوں کا رنگ بہت خراب ہو جاتا ہے کیونکہ گرمیوں میں جو ہے سورج بھی تیز ہوتا ہے اور سردیوں میں بھی سن بلوک بہت ضروری ہے لیکن گرمیوں میں زیادہ رنگ خراب ہوتا ہے کیونکہ بچے جو ہے فل کپڑے نہیں پہنتے ہاف سلیف پہنتے ہیں اور ڈکر وغیرہ پہن کے باہر نکلتے ہیں تو اس وجہ سے تو میرا آپ سے یہ مشورہ ہے کہ آپ کا جو سن بلوک ہے بچوں کے لئے 50 پلاس SPF ضرور ہونا چاہیے جیسے کہ اس میں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے swim and play مطلب کہ اگر اس کو آپ ایک دفعہ لگا لیں گے اچھی کونٹی میں لگانا ہے اور اگر اس کو آپ ایک دفعہ لگا لیں گے تو یہ آرام سے سکن سے اترے گا نہیں جب تک آپ بچے کا موف جو ہے سابون سے نہیں دھوئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پیچھے یوز کرنے کا طریقہ اور سب کچھ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو اگر اس سن بلوک کی بات کریں کہ یہ کن بچوں کے لئے ہے تو یہ میں نے میڈیکل سٹور سے لیا تھا اور یہ ایک سال سے لے کر آپ بڑے بچوں تک یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سال سے نیچے بھی اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں مطلب اگر آپ کا بچہ سکس مانت کا ہے تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے معصوم معصوم بچوں کے فیس پر آپ سن بلوک ضرور یوز کریں اس کا بھی پہلے فیس کلر بہت خراب ہو گیا تھا لیکن جب سے میں نے اس کو سن بلوک لگانا یوز کیا سن بلوک یوز کرنا شروع کیا تو اس کا کلر بھی ٹھیک ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کوئی فلٹر نہیں ہے اور ماشاء اللہ سے ابھی میں آپ کو اس پر سن بلوک یوز کروا کہ نہیں دیکھا سکتی کیونکہ جب اس کو سن بلوک یوز کرو تو بہت روتا ہے اس سن بلوک کی ایک خاص بات اور ہے ویسے میں نے زیادہ سن بلوک ٹرائی نہیں کیا لیکن اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر جیسے جیسے اپنے بچوں کو آپ یوز کروائیں گے تو اس کا کلر صاف ہوتا جائے گا پتہ نہیں ہے اب رفاج یوکے والوں کا کمال ہے یا سن بلوک لگانے سے ایسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو سن بلوک لگاتے ہیں یہ والا تو کچھ عرصے بعد بچے کا کلر صاف رہتا ہے اور پہلے سے بھی ایک ٹونڈڈارکر ہوتی ہے دارکر کیریوں لائٹر ہوتی جاتی ہے تو یہ بھی اس کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگی اور اس پر ایس پی اف ففٹی ہے تو جیسے ہی یہ سو کر اٹھتا ہے تو میں اس کو صبح فیس پر ہاتھوں پر اور لیکس پر بازو پر مطلب جو جو ایکسپوس ایریاز ہیں اس کے جو جو دھوپ میں مجھے لگتا ہے کہ اب انکور ہونے چاہیے تو وہ وہاں پر میں لگا دیتی ہوں اور پھر میں ہو جاتی ہوں ٹینشن فری کہ اب اس کو جو ہے دھوپ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا دھوپ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے رنگ خراب ہو بلکہ دھوپ کا بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ سکن کینسر پیدا کرتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تو اس چیز پہ میں پھر الگ سے ایک ویڈیو بناوں گی آج یہ لیے اتنا ہی تھا تو امید کرتے ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر رہے گا میں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لئے میرے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ